بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین زلی قرم کے حلقہ نائی پنتالیس پر جو زمن انتخابات ہونے ہیں اس کے لئے آج جمیت علماء السلام نے اپنے امدوار ملک جمیل کو میدان میں اتار دیا اور تحریک انصاب کے طرف سے متوقع امدوار عمران خان ہی اس حلقے سے ہوں گے یہ حلقہ اس دفعہ کافی دلچسپ ہے اور ملک جمیل کو جو ٹکٹ ملا اس کے بعد کیا عبامل آسکتے ہیں یہ آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گا سب سے پہلے ملک جمیل کے سیاست کا آغاز دوہزار انیس میں اس وقت ہوا جب پی کے ایک سو آرٹ پہ انہوں نے نے الیکشن لڑا اور جمیت علماء اسلام کی طرف سے ریاض نے اس کو شکست دی تھی اور وہ آزاد حجید سے الیکشن لڑ رہے تھے اس کو اس وقت کی اور جو صاحب کا سینیٹر رشید اور ساتم سے ملک فخر جمعان کے حمایت بھی حاصل تھی اس کے بعد دوہزار بیس میں وہ جمیلت علماء اسلام میں چلے گئے اور وہاں پر دوہزار اکیس میں اس کو ٹکٹ ملا جو زمن انتخابات جو ملک فخر جمعان جو تحریک انصاب کو امیدوار تھا اس کے خلاف ان لوگوں نے آگے سے پلیس کیا تھا لیکن ان کو شکست ہوئی قریب بند پندرہ سورہ سو اوٹوں کے قریب ان کو جو مارجن سے تحریک انصاب یہاں سے جیتی تھی آج اس دفعہ کیا وامل ہو سکتا ہے سب سے پہلے کی تحریک انصاب نے یہاں سے عمران خان کو اتارا ہے اور عمران خان تحریک انصاب سے ایک ایسے امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں کہ تحریک انصاب میں کوئی بھی ورکر تحریک انصاب نہیں چھوڑے گا کسی دوسرے بارٹے میں نہیں جائے گا وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاب کا اگر توڑا سے بھی وہ نظریہ رکھ رہا ہے تو وہ تحریک انصاب کو عمران خان کے لئے کمپینگ کرے گا دوسرے بات کہ جو مقامی قیادت ہے جس میں ملک فخر جمان اور ساتھ میں سے جو دیگر لوگ تھے وہ تو چلے گئے لیکن جو لوگ ابھی بھی رہتا ہے جیسے میں بتاؤں شاید بنگا جس ساتھ میں سے خیالی اور اگزے اور جو دیگر لوگ ہے نام گرامی جو کسی نہ کسی حد تک ووٹنگ پر انفلنس ہو سکتے ہیں کانٹرویٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اس دفعہ ووٹ لے سکتے ہیں اور اس خصوصی طور پر کہ میں اب بات کرو خیلی اور اگزے کا تو زوے مرشد کے قبائلوں سے وہ کچھ نہ کچھ ووٹ لے سکتا ہے اگر ایک ہزار کے قریب بھی اس نے ووٹ لے عمران خان کے لئے تو بہت پلس پائنٹ ہوگا تحریک انصاب کے لئے دوسری بات کہ تحریک انصاب کے بڑھ کر یک جا رہیں گے اور جان پر کل کر کر لڑیں گے اور تحریک انصاب کی عمران خان کی جتانی کی کوشش کریں گے کیونکہ ان لوگوں کے لئے دو اور ڈائی کی سیچویشن ہے دوسری بات کہ جو تحریک انصاب کی جو ایک ویو بنی ہے دو ہزار سوارے ووٹ اپنو کانفیٹنس کے بعد وہ بڑی حد تک کانٹریبیوٹ کر سکتے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو قرم پر بھی اس کے اثرات ہوں گے ملک جمین بہتر پوزیشن میں ہے اور ملک جمین کو پلس پائنٹ یہ حاصل ہے کہ اس دفعہ اس کے لئے کوئی بھی ازاد امیدوار حصیت سے دردی سر نہیں بنے گا جس طرح پچھلی دفعہ بنایا تھا جیسے ملک عزرم خان نے چمکنی قوم کی جو کمیت کا ووٹ تھا وہ قریباً پانچ ہزار ساٹھی چار ہزار کی قریب ووٹ اس کو تقسیم کیا تھا اور ملک عزرم خان کا حمایت اس کو حاصل ہے ساتھ میں سے ڈاکٹر عبدالقادر کا وہ جو حمایت ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوگا کیونکہ وہ بھی اس وقت جمیعت علماء اسلام کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری بات اور یہ بہت انپاپلر اپینین ہے کہ ملک جمیر اگر یہ الیکشن جیتا ہے جمیعت علماء اسلام کی طرف سے تو دو آزار تئیس میں جو جرنل الیکشن ہوگی یا کسی بھی جرنل الیکشن کال ہو سکتے ہیں کیونکہ جس وقت ملک سیاست ہے تو جمیعت علماء اسلام کی طرف سے یہ ہی امیدوار ہوگا ملک جمیر جو شاید دیگر جو امیدوار ہے اس کے لئے قابل قبول نہیں ہوئے لیکن اگر یہ شکست کہتا ہے یا ہار جاتا ہے تو باقی جو امیدوار ہیں وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں ملک اس میں سے سینیٹر رشید احمد حان جو صاحب کے سینیٹر ہوتا ہے اور ساتھ میں سے عبدالقادر اور دگر امیدواران ہیں وہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتے ہیں تو یہ بہت پلس پوائنٹ آگا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کیا یہ لوگ واقع چاہیں گے کہ دوہ ہزار تئیس کا جو الیکشن ہے اس کی قیمت پہ جمیر کو سپورٹ کرے اور جمیعت علماء اسلام پہ جیتا ہے کیونکہ یہ بات کنفرم ہے کہ اگر جمیعت علماء اسلام کی ٹکٹ پہ جمیر جیتا ہے تو دوہ ہزار تئیس کا ٹکٹ جمیر کو ہی ملے گا اب بات دراصل یہ ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ کلی دل سے تسلیم کریں گے یا دوہ دار اکیس کا جو الیکشن ہوا تھا جس میں ملک جمیر کے ساتھ تو تھی جمیعت علماء اسلام کے جو دگج لوگ تھے جو بڑے بڑے نام تھے وہ تو تھے لیکن ان کو کن کا سپورٹ نہیں کر رہے تھے ان کی لوگ دسلی جمعات میں چلے گئے تھے اور خصوصی طور پر ان کی بہت بڑے بڑے نام جو ان کی قیادت زلی قیادت ہے جمیعت علماء اسلام جو نظریات لوگ ہے وہ تو ہے لیکن کیا وہ ان کو سپورٹ کریں گے یہ بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے اور آنے والے وقت ہمیں بتائے گا